ہیلی ویڈرز آئی ایم ساجر محلی ویڈر واشنگ پاک ٹیل موبیل سٹور یوٹیوب چینل جو آپ آج ہم لے کے آئیں آپ کے لئے پاکستان میں جو بگ فراد ہونے والا وہ فراد آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اس لئے ہماری یہ ویڈیوز ضرور پوری دیکھئے گا ہو سکتا ہے آپ اس فراد کے حاصل میں آ جائیں آپ کا نقصان ہو جائیں اس لئے آپ ویڈیو بڑھا رہے ہیں تاکہ آپ کا نقصان نہ ہو جائیں جی تو پاکستان جو پروگرام چل رہا ہے ایر آئی میوز میں اس کے فیک میسج کیے جا رہے ہیں دھڑا دھڑ کیے جا رہے ہیں وہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک سین پہ ایس ایس پیکجز لگا لیتے ہیں اور مطلیف نمبروں کو گروپ میں ایڈ کر کے آپ کے ویڈس اپ پر ہے آپ کے فیس بک پہ آپ کے فیس بک مرسنجر پہ فیک دیتے ہیں سینڈ کر دیتے ہیں اور اس میں یہ لکھتا ہوتا ہے جی تو پاکستان کی طرف سے آپ نے ایس ایم ایس کیا کیا تھا یا کول کی جی جس لیے آپ کو آج پانچ لاکھ رپے یا پانچ ٹولے سونہ جیتا ہے مبارک کو تو اس نمبر پہ رابطہ کریں وہ نمبر اگر آپ اس نمبر پہ رابطہ کرتے ہیں جی ہمارا نام نکلے جیتا گیا ہے ہمیں نام دیں تو آگے سے بتایا جاتا ہے کہ جی بلکل مبارک کو بدائیوں آپ جیت گئے ہیں لیکن آپ سے اس کا ٹیکس لیا جائے گا پھر یہ آپ کو نام دیا جائے گا یا پھر ہمارے جی سپر ویسر بیٹھے ہیں وہ آپ سے ابھی رابطہ کریں گے پھر نیکس گول آتی ہے جی آپ کو ٹیکس پے کرنا پڑے گا آپ چاہتی پانچ لاکھ رپے ہے اس کے جی اوپر اتنا ٹیکس بنتا ہے بچیس تیس ہزار پہ ہے لاکھیں پر ہزار پہ ٹیکس بنتا ہے آپ کیا پانچ لاکھ ہے جب پانچ ہزار بیس دو ہزار اسکرہ گیم ڈال گے دس پندرہ ہزار پہ آپ کو ٹیکس بلا دیتے ہیں ہم آپ کو اگاہ کر رہے ہیں کہ کچھ ایسے پوائنٹس جسے آپ بچ سکتے ہیں کچھ ایسے فروڈز ہیں جن کا آپ کا علم میں ہونا بہت ضروری ہے جی ویرز فینلی ہم آپ کو اب بتاتے ہیں جی ایک کافی قسم کے میسز آتے ہیں لیکن ہم آپ کو گیر نس دے دیتے ہیں جس سے آپ اندازم لگا سکتے ہیں اپنا پیسہ اور اپنا جو قیمتی وقت اور قیمتی کیش اس کو بچا سکتے ہیں آپ اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے یہ کرنا ہوگا آپ کے ویڈس اپ پر میسز رسیب ہوتا ہے یا آپ کے مویل فرم میں ٹیکس میسز ہوتا ہے جس میں آپ کو بتایا جاتا ہے جی آپ کا نام نکلا ہے جی پانچ لائم دس لاک یا سات لاک یا ایک طولہ سونا یا پانچ پولے سونا اس میں بینجی انکم سپورٹ کے بھی آتے ہیں جی تو پاکستان کے بھی آتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس میسز سبا کے بھی آکے ہیں کہ جی آپ کو اتنا لوڈ چاہیے ہمارے میری ہفستان میں کوئی بھی بھومارا ہے تو یہ جو میسز ہوتے ہیں جس میں آپ سے کچھ مانگا جاتا ہے یہ فرول ہوتے ہیں لیکن کوئی بھی کمپنی اگر اسے نام نکلتا ہے اگر وہ آپ کو کچھ دینا چاہتی ہے وہ ڈریکٹ لی آپ کو کول کرے گی اور بتائے گی جی آپ اس چیز کے نام نکل ہے آپ کو جی پانچ تولے سونا یا پانچ لاکھ روپیک اپنے بونس جیتا ہے تو آپ ہمارے پاس آئیے ہمارے آفیس میں آئیے ہمارا آفیس اسلام آباد یا لہور میں کس سیٹی میں لوکیشن شیئر کرتے ہیں آپ کو پتہ جو پبلک کمپنیز ہوتی ہیں ان کے آفیس مشہور آفیس ہوتے ہیں اور ان کی لوکیشن ہر نسان کو پتہ ہوتی ہے آپ وہاں پہ جائیں گے جہاں کے آپ کو بلایا جائے گا پھر آپ کا پوری میڈیا کو بلایا جائے گا کیونکہ وہ لوگوں کو دکھانا چاہتے ہوتے ہیں پبلک سیٹی کے لیے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تاکہ دوسرے لوگوں کو پتہ جال سکے کہ اس کمپنی نے اتنا بونس نام دیا ہے تو وہ سب کے سامنے آپ کو وہ پانچ لاکھ ریپے نام دیں گے اور بچائے چیک دیں گے آپ کو اس کے بطلے آپ سے کوئی ٹیکس ٹیکوارمنٹ نہیں کریں گے اس کے بطلے آپ سے کوئی کسی قسم کا ٹیکس ٹیکوارمنٹ نہیں ہوگا آپ کو جو آپ کو بونس آپ کا دیا جائے گا وہ سب کچھ کارڈ کی دیا جائے گا یا آپ کو دے دیا جائے گا جب آپ بینک میں ڈموزٹ کرائیں گے تب آپ سے ٹیکس جو گورنمنٹ ٹیکس ریچہ لیا جائے اگر آپ سے ٹیکوارمنٹ آجائے آپ کا پانچ لاکھ ریپے نام نکلا ہے اس کا ٹیکس دیں تو سمجھ لیں یہ چیز فروڈ ہے ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ کو کون کی جائے پہلے آپ سے کیا جائے آپ کا پانچ لاکھ ریپے نام نکلا ہے یا آپ کا میسک کیا جائے اور آپ سے پھر ریکوارمنٹ کیا جائے جی اس کا ٹیکس اتنا وہ کینڈلیا پے کریں آپ کو دوسری بات یہ بھی بتا دو اگر ایسا سسٹم ہے کہ اگر کوئی کمپنی آپ کو دینا چاہتی ہے کہ یہ ٹیکس ہے آپ اس کا ٹیکس پے کریں وہ کمپنی پہلی بات ہے جو آپ کو گفٹ دے رہی ہے اسی میں ٹیکس کارڈ لے گی اس کا طریقہ یہ ہے ٹیکس کارڈ میں آپ کو ٹیکس ہوگا وہ آپ کا ٹیکس کارڈ اس کے بعد جو فینلی آپ کی نام کے بعد کی رکم بچے گی وہ آپ کے ایکونڈ میں ڈپسٹ کر دی جائے گی آپ کا ایکونڈ نمبر لے گی ٹیک ہے تو اگر آپ سے ایسا کوئی ایکونڈ ہے جیس کیس کے میسز آتے ہیں یہ بڑا فروڈ چل رہا ہے جی آپ کا نام نکلا ہے جیس کیس کی طرف سے آپ ٹیکس پے کریں یہ بیسکلی فروڈ ہوتے ہیں آپ کبھی بھی کسی کو پیمٹ نہ ادا کریں آپ کبھی بھی کسی کو پیمٹ نہ دیں یہ فروڈ ہوتا ہے کبھی بھی چاہے وہ سبہ ہو چاہے وہ جیتو پاکستان ہو چاہے آپ پر وہ ای آر وائی نیوز کی طرف سے میسز ہو چاہے آپ کا وہ میسز ہو ادھر جیتو پاکستان یا ادھر بس کمپنی سے وہ تقریبا ٹوٹلی فروڈ ہوتے ہیں ٹوٹلی فروڈ ہوتے ہیں آپ کو سمجھ آگیا ہوگا جیتو پاکستان یا ادھر فروڈ کس طرح ہوتے ہیں آپ سے کس طرح مانگے جاتے ہیں اگر ہمارا یہ ویڈیو اچھا ہے تو لائک کرو اور یہ ویڈیو شیئر ضرور کر دیں جو جو ہو سکتا ہے کہ ایک شیئر سے کسی کے پیسے بچیں گریب کے ہر انسان نے بتانے کتنی مہنر سے اپنے پیسے بنایا ہوتے ہیں آپ کا ایک شیئر اگلے کی زندگی بچا سکتا ہے تو پلیس اس ویڈیو کو رکھیں ہیں آپ پلیس اس کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور ہمارا فیس بک پیج لائک کر لیں اور ہمارا یوٹیو چیلیس سبکرائبر کر لیں بیل آئیکن پرس کر لیں اور اگر آپ ہماری ویڈیو انسٹاگرام یا ٹوٹل میں دیکھ رہے ہیں تو ان کو بھی فولو کر لیں سبکو آپ فولو کر سکتے ہیں تاکہ ایسی نولیج کی اور موبیل کی انبوکسیں اور ویڈیو کی ویڈیو آپ تک آتی رہے ہیں اپنا ویڈ کے ان لوگوں کا خیار کیے خوش رہیے خوشیاں بان ڈیئے گا اہلی ویڈیو ملتے ہیں اپنے ہوسٹ ساجن میں ملتے ہیں اجازت گوڈ بھائی